آج آپ کا جو فکشہ میں یہ دورہ ہے یہ کس حوالے سے وفائے پاکستان کے انوان سے سکھر کے اندر ایک سیمینار رکھا گیا ہے نو جون کو سرباہ پاکستان سلیدی سردیاز قادر صاحب نے سکھر کے اندر ایک وفائے پاکستان سیمینار کا انکال کیا ہے وہ ایک بہت 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 سیمینار سے جسے سن پر سے علماء و شائق ضرور تشیب دائیں گے اور اسی سکسنے کے اندر آج ہماری یہاں کی حاضری ہوئی ہے کہ ہم یہاں پر شاہ دل اپی بڈائی کی نگری میں یہاں کے زلے کے آفیس کے اپتر طابعی کریں تو ہمارے زلے در مٹشا کے اپنا مٹیاری کے ہمارے طالب سے حساب سمیں اس سب سبائی ڈیرنر سیکرٹی خانکستانی صاحب موجود ڈیویزن کے ہمارے حافظ علی ازگر صاحب مولانا معروف صاحب اور سریس ساجد نکالہ صاحب 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 ہم سب کا یہاں پر آنے کا مقصد ہے اس سندھ بر کے اندر مہنگائی بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ سمیت شہر اعتراباد سمیت پورے سندھ کے اندر جس انداز کے ساتھ بٹائی کی دربار کے اندر موجود ہے تو ہم یہاں پر مٹیاری ہو گیا حالہ ہو گیا شاہ دل اپریائی کا ہو گیا بٹشاہ ہو گیا اور خیبر ہو گیا یہاں پر بھی ہمیں مسلسل لوزانہ کی بنیاد پر شکایت آ رہی ہے کہ مٹیاری، حالہ، خیبر، بٹشاہ اس جگہ پر لوڈ شیڈنگ سمیت بیروزگاری، مہنگائی، گروج پر ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے اسی سلسلے میں سربا سنی تحریکہ پورے سندھ کا دورہ ہے اور نو جن کو انشاءاللہ ہم لائمت کا اعلان کریں گے کہ سندھ کے اندر سندھ لاوارس نہیں ہے سندھ کی درشی کے اندر یہ کلندر کی درشی ہے، یہ بٹھائی کی درشی ہے اس جگہ پر وہ رہنے والے سفیہ کی ماننے والے انشاءاللہ تعالی سنی تحریک کے سندھ ہوں گے اور ہم مہنگائی، بیروزگاری اور دیگر بنیادی حقوق جو متاثر ہو رہے ہیں اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی علم جہاد بلند کریں گے تو امید انشاءاللہ تعالی ہمارے سربا سنی تردیس قادری صاحب کی تھی کے جانے بارشی کے اوپر انشاءاللہ تعالی پورا سندھ رہے ہیں اچھا سنی آج اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس حالے سے آپ پاک فوج کے بارے میں کیا جائے ہیں سانیا نو مائی ایک سیاہ دن ہے اور یہ شاید فوج نے بھی بعد میں سیاہ دن کیا تھا سرورا سنی تردیس قادری صاحب نے سب سے پہلے اس کو سیاہ دن کیا کوئی بھی محبے وطن پاکستانی نہیں چاہے گا کہ کسی بھی ملک کی فوج کے اوپر اس کے اداروں کے اوپر کوئی بھی حملہ کریں یقیناً ہے کہ یہ بہت زیادہ بیانک ملک دشمن قوتوں نے ایک سادش کی ہے جو کہ ہو چکی لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اس کے اوپر جو بھی ملزمان ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا جائے آپ جیسے میڈیا حضرات والے ہر جگہ پر موجود ہیں تو یقیناً سب کی فوٹیج موجود ہے سب کی آج تک تو جیو فینسی وغیرہ ساری چیزیں ہیں لیکن ساتھ میں یہ دیکھا جائے جہاں پر ہم پاک فوج اور پاک فوج کے خراب بولنے والوں کی یقیناً جس انداز کے ساتھ ہم ملزمت کرتے ہیں تو پاک فوج ہمارے یہ ملک ہے پاک فوج ہے تو ملک ہے ورنہ لیبیان ایراک شام آپ جا کے دیکھنے ہیں وہاں پر ملک کی سطح اکبر کیا حالات چل رہے ہیں ان لوگوں کی فوجوں کو تمزور کیا گیا تو ملک تباہ و برباد ہو گئے تو پاک فوج کے حوالے سے پاکستان سنی تحریک کی واضح پالیسی ہے کہ کسی بھی صورت میں سنی تحریک چاہتی ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے ازائل کے خاطر کوئی بھی پاک فوج کو ملک کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے پاکستان سنی تحریک اس مکمل حسانہ نو میں کی ناصل مضمت کرتی ہے بلکہ مضمت کے ساتھ ساتھ ملزمان کے کیفر کردار کا مطالبہ کر چکی اور ساتھ میں سروا سنی تحریک کہہ چکے کہ اس کے اوپر عالی سطحی کمیشن تشکیل لے کے اس کی فوری تحقیقات کی جائے اور وہ تحقیقات بند کمروں میں نہ ہو وہ عوام کے سامنے آئے کہ اصل مہرکات اس کے پیچھے کیا ہیں کون وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے دشمن ہیں اس ملک کی افواج کے دشمن ہیں اس ملک کی عوام کے دشمن ہیں پاکستان سنی تحریک ایک مذہبی تنظیم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ فلائی حوالے سے آپ کا کیا کردار ہے پاکستان سنی تحریک الحمدللہ رب العالمین انیس سو نوے میں قائم ہوئی تو انیس سو نوے میں جہاں پاکستان سنی تحریکی بنیاد رکھی گئی وہیں پر شعبہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کی بھی بنیاد رکھی گئی آپ دیکھیں پچھلے دنوں جو فلیٹس آیا سلاب اگرہ کے آپ کے اس بلشاہ سمیت ہم نے حالہ دادو اور سیون سمیت جام شروع سمیت سن کے دیگر حضلہ میں بدین اور مٹیاری آپ کا دیگر شکارپور سکھر میں سمتا ہم نے تمام جگہوں کے وزیٹس کیے اور باقائدگی ایل ایس اندر خدمت فاؤنڈیشن کے زیرے تمام ہم نے وہاں پر ناصد پہنچایا وہاں پہ خدمت کی بلکہ وہاں پہ یہ دیکھا کہ جو بھی امرت ہوں ہمارے فرائی کام شروع سے جاری ہو ساری ہے ایمبولیسس وغیرہ ڈسپینسری وغیرہ ساری چیزیں انشاءاللہ ترہا جند بڑھشا کے اندر بھی آج اس دفتر کا اپتتہ ہوا ہے تو سمجھ لئے ایک پودہ لگایا ہے اس پودے کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہاں ہی پر ڈسپینسری بھی ہوگی اور بڑھشا ہمیں انشاءاللہ